اسلام علیکم آج ہم کیمہ باسالی کی بہت ہی جھٹپٹ اور چھٹپٹی سی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے کس طرح ہم اسے تیار کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینٹک دیکھنا ہے بگری سکیپ کے وے تاکہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے اسمیلہ رحمانی رحم ہم نے یہاں پر آدھا کلو کیمہ لیا تھا اسے اچھے سے واش کر کے جالی میں رکھ دیا تاکہ اس کا پورا پانی نکل جائے اس میں جائے گا سو گرام فٹی ہوئی دہی چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ملا لیں گے دو بڑے چمچ ادھرک لستن کا پیسٹ ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ملا سکتے ہو اور ساری چیچوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ون سٹائی میرے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیں آپ کو میرتی رہے اب اسے ہم نے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے یا پھر آدھا گھنٹے کے لیے تو دو میڈیوم سائز کے ہم نے پیاز لیا تھا اسے اس طرح گولڈن فرائی کر لیں اور اسے جار میں ڈال کر ہم نے تھوڑا سا موٹا موٹا پیس لینا ہے بیگر پانی کے یہاں پر ہم نے مسالے لیے ہیں دو بڑے چمچ ایک گریٹڈ ناریل ہے سکھا ہوا اس کی جگہ پہ جو اکھا گولہ ناریل کہتا ہے اس کی بھی کچھ ٹکڑے آپ نے لے کر وہ بھی آپ لے سکتے ہو ایک چمچ ہسکاس ایک چمچ زیرہ ایک ٹکڑا دالچینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا جاویتری کا آدھا چمچ کالی میریچ اور پانچ سے چھے لاؤں چھے ہری الائچی ایک بڑی الائچی ان سارے مسالوں کو بیگر پانی دالے ہوئے آپ نے باریک سا پیس لینا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک بڑا چمچ کشمیری ریڈ چیلی پودر ایک چھوٹا چمچ تیکھی لال میرچ پودر دو تیز پتے ایک بڑا چمچ دھنیا پودر ایک چھوٹا چمچ ہلدی پودر تو چلیے کوکر ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے بسم ناروخمانی رہیم ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ تیل تیل وہی ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا دو تیز پتہ ڈال دیں گے اور جو ہم نے کیمے کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے یہ اس میں شامل کر لیں گے اور چولے کی فلیم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر ہمیں اسے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ کیمے کا پانی اور دہی کا پانی اچھے سے چھوٹ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کیمے نے بلکل اپنا پانی چھوٹ دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کیلئے میڈیم فلیم پر تاکہ کیمہ بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہو کیمے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے فرائی پیاس کو جو ہم نے کرش کر کے رکھا ہے اور یہ سارے مسالے دھنیا ہلدی پورڈر یہ سارا مسالہ ہم اس میں ملا لیں گے اب جائے گا جو مسالہ ہم نے گھر مسالہ رکھا تھا یہ سارا مسالہ جو پیس کے ہم نے رکھا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اب بس اچھی طرح سے ہم نے اسے بھوننا ہے خوب اچھی طریقے سے مسالوں کو بھون لیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے مسالے کیمی کے ساتھ بھون چکے ہیں تیل بلکل الگ ہو چکا ہے نمک وغیرہ آپ نے چیک کر لینا ہے کچھ کم ہو تو آپ اس وقت ڈال سکتے ہو اور آدھا کب آپ نے پانی شامل کیا ایک مرتبہ اور اسے مکس کر لیں گے بس اب کوکر کا لیڈ ہم نے لگا دینا ہے اور میڈیوم فلم پر ہمیں تین سیٹے آنے تک پکا لیں گے تو چلیے اب کوکر کا پریشر بلکل ختم ہو چکا ہے ہم اسے کھول لیتے ہیں تو وہ کیمہ مسالہ ہمارا بلکل رڈی ہے اسے چٹ پڑا بنانے کیلئے ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا لیمن جوز ایک چمچ کسوری میتی کو ہاتھوں سے رگڑ کر اس میں شامل کر لیں گے اور اسے ہم نے مکس کر لینا ہے ہم نے یہاں پر چولے کی فلم کو اس وقت باریک کر کے رکھنا ہے اور اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں اوپر سے ہم باریک کٹا وہارا دھنیا چھڑک دیں اب اسے کور کر کے ہم نے باریک فلم پر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی چٹ پٹا مسالے دار ہمارا کیمہ مسالہ تیار ہے آپ اس ریسپی کو صرف ٹرائے کیجئے گا آپ اسے پراتوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور جو نرم پاؤں ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگیں گے امید کرتے ہیں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیملی میں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ